بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کلاس نائنٹھ کے چپٹر فور ڈائنیمکس ٹو کے کنسرکچل قویشنز اور یہ قویشنز نیشنل بک فانڈیشن کی نیو بک کیونکہ کلاس نائنٹھ کے لیے ریکمینڈڈ ہے اس سے اخص کیے گئے ہیں تو ٹائم کو زائے کیا وہ غیر بڑھتے ہیں قویشن نمبر ون کی طرف کسی بھی گاڑی کے ٹائٹ کے نٹھ کو ٹائٹ یا اوپن کرنے کے لیے ایک لانگ سپینر کیوں استعمال کیا جاتا ہے لانگ سپینر کا مومنٹ آم بھی زیادہ ہوتا ہے زیادہ مومنٹ آم ہونے کی وجہ سے کم فورس لگا کر آپ ٹارک نٹھ کو اوپن کرنے یا ٹائٹ کرنے کے لیے پروڈیوز کر سکتے ہیں اس وجہ سے آپ لانگ سپینر استعمال کرتے ہیں یہاں پھر یاد رہے کہ فورس اور مومنٹ آم ایک دوسرے کے انیورسلی پروپورشنر ہیں لب آپ کا مومنٹ آم زیادہ ہوگا تو کم فورس سے آپ زیادہ ٹارک پروڈیوز کر سکتے ہیں اس قوشن کے سیکنڈ پارڈ میں پوچھا گیا ہے کہ ہمیں ایکسٹر لانگ رنچ کو کیوں نہیں استعمال کر سکتے وہ کیوں سوٹیبل نہیں ہے سٹوڈنٹس ایکسٹر لانگ جو ہمارے پاس رنچ ہوگا وہ بہت زیادہ ٹارک پروڈیوز کرتے گا جس کی وجہ سے آپ کا نٹ ٹوٹ سکتا ہے یا پھر ڈیمیج ہو سکتا ہے بڑھتے ہیں قیشن نمبر ٹو کی طرف دور نوپس کو کناروں میں کیوں کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس یہ جو دور نوپس ہوتی ہیں یہ لائن اف ایکشن اف جو فورس ہے اس کے اوپر الائنڈ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مومنٹ آم کی ویلیو میکسیم ہوتی ہے اور یوں آپ بہت کم فورس لگا کر کسی بھی دور کو اوپن یا کلوز کر سکتے ہیں وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اگر آپ نوپ کو سینٹر میں لے آئیں گے تو مومنٹ آم آبیسلی ہاف ہو جائے گا اور ہاف ہو جانے کی وجہ سے آپ کو ڈبل فورس لگانی پڑے گی تاکہ آپ سیم ٹاپ پروڈیوز کر کے دور کو اوپن یا کلوز کر سکتے ہیں جو کہ آبیسلی سیزیبل نہیں ہوگا ٹوڈنٹس نیکس قوشن کے لیے آپ ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہیے تینک یو